بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لے ہم ضروری سمجھتے ہیں کچھ ایسے سوالات جو بہت کالس آتی ہیں اسٹوڈنٹس کے اور ان کے جبابات ہم اس ویڈیو میں دینا چاہیں گے ساری کالس اسیپٹ نہیں ہو پاتی ہیں ریسیب نہیں ہو پاتی ہیں یہ بہت دھر سارے اسٹوڈنٹس کی شکایت بھی ہے تو پہلے سوال ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیوریشن کیا ہے کتنے سمیہ کا یہ کورس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سوالات ہوتا ہے کہ پڑھڑے آپ کتنی دیر کلاس لیتے ہیں اس کا ٹائم کیا ہے ٹھیک ہے اس کی فیس کیا ہے ٹھیک ہے کورس کے اندر کیا کیا شامل ہے یہ بھی سوالات ہوتے ہیں کس طرح سے پڑھاتے ہیں آئیسی کی ڈیٹیلز پروائیٹ کراتے ہیں نہیں کراتے ڈائیگرام سمجھاتے ہیں نہیں سمجھاتے ہیں آپ پہلے بیگ میں کیا کراتے ہیں آپ دوسرے بیگ میں کیا ہوگا کیا ہمیں پینوٹس ملنگ ہیں کیا ای سی ایم کی جو فائلس ہوتی ہیں وہ آپ دیں گے تو پہلے ان سوالات کے جواب دے دیکھیں جناب ہمارا جو کورس ہے وہ ون منت کا کورس ہوتا ہے ایک مہینے کا ٹھیک ہے کلاسے سوتی ہیں رات کو آٹھ بجے سے دس بجے یعنی کہ دو گھنٹے آن لائن لائب کلاس ہوتی ہے اور یہ زوم کلوٹ میٹنگ پہ ہوتی ہے ایڈمیشن ہونے کے بعد آئی ڈی اور پاسورٹ دے دیا جاتا ہے اس کی فیس بہت بہت منیمم فیس رکھی ہے ہم نے بہت کم فیس رکھی ہے جو پہلا بیک ہوتا ہے تو پہلے بیک ہے فائیو ڈیس کے اندر ای سی ایم کے اندر جتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں جیسے ریجسٹینس ہے ڈائیوڈ ہے ٹرانزسٹر ہے موسفیٹ ہے کرسٹل ہے سی پیو ہے آئی سی ہے ٹھیک ہے تو ان سب کا بلکل بہت اچھے طریقے سے بلکل کلیر کیا جاتا ہے کہ آپ کا موسفیٹ کو کس طرح سے چیک کرنا ہے بلکل ٹرانزسٹر کو کیسے چیک کیا جاتا ہے ڈائیوڈ کی ورکنگ کیا ہے ٹھیک ہے اسے چیک کیسے کرنا ہے وہ ریورس میں لگا ہے تب کیسے چیک کر رہے ہیں فاروڈ وائس میں لگا ہوا ہے تب اس کی ورکنگ کیا ہے یہ آئی سی لگی ہے تو ہم اس آئی سی کو کیسے چیک کریں سپلائی دے کے کہ سب سے پہلے کس پن پر چیک کریں پھر دوسری پن کونسی چیک کریں ہم اس کے سٹیپ کیا ہے یہ ہم بلکل کلیر کرتے ہیں یہ پہلے بیک میں یہ ساری باتیں کلیر کر لیتے ہیں شارٹنگ کیا ہوتی ہے کہ اکثر شارٹنگ آ جاتی ہے کبھی فل شارٹنگ آتی ہے کبھی ہلکی شارٹنگ آتی ہے تو اس کو کیسے دور کریں ڈی سی مشین کا ہم یوز کیسے کریں ڈی سی مشین کا یوز کر کر شارٹنگ کو کس طرح ڈھونے ہم یہ سارے ہمارے کورٹس میں شامل ہے یہ ہمارا پہلے بیک میں ہی کلیر ہو جاتا ہے دوسرا بیک جو ہمارا آتا ہے یعنی کہ آپ مانکے چلیجئے سیون ڈیس ساتھ مہ دن اس کے اندر ہم ای سی ایم لیتے ہیں اور ای سی ایم کے اندر جو میں نے دیکھا ہے جو میں نے پایا جو میں نے ریپیئر کرے ایسی ہم تو اس میں یہ پایا کہ جو سب سے زیادہ پرابلم آتی ہیں وہ سپلائی سیکسن میں آتی ہیں پرابلم دوسرے سیکسن میں بھی آتی لیکن سب سے زیادہ پرابلم سپلائی والے سیکسن میں بہت آتی ہیں تو سپلائی والے جو سیکسن ہے کتنی سپلائیاں بننے ہی ہیں ان سپلائی کو کیسے چیک کریں کیسے بیریفائی کریں یہ جو سپلائی اوکی ہے یا اوکی نہیں ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بولٹ شو ہو رہے ہیں 5 بولٹ یا 3.3 بولٹ شو ہو رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ 100% اوکے ہو بلکل ویریفائی کریں ہاں یہ اوکے ہے صرف بولٹ کو چیک کر لینا اور ملٹی میٹر پر دیکھنا ہاں یہ ہے اسیم میں یہ رول نہیں چلتا اسیم میں بہت ساری پرابلم ایسی ہوتی ہے کہ وہاں بولٹ بھی ہے لیکن وہ بولٹ ٹھیک نہیں ہے کیسے بیریفائی کریں ٹھیک ہے آپ کا مین ریلے گرانڈ آٹ نہیں ہو رہا ہے آپ کی کین لوک این ہائی نہیں بن رہی ہے ٹھیک ہے کس ایک آئیسی ہے اس کی کیا روکائرمنٹ ہے جیسے سپلائی آئیسی ہم نے پہلے دن لیا جیسے اسیم میں سٹارٹ کیا تو سپلائی آئیسی کو پہلے دن لیتے ہیں تو اس کا ڈائیگرام کیا ہے اس کی پن آٹس کیا ہے اس کی پن پر کتنے بولٹ آنے ہیں کہاں پر کتنا انپوٹ ہونا ہے کہاں سے آٹ پوٹ کیا ہونا ہے کہاں پر ریزسٹنس لگی ہوتی ہیں یہ سارا پہلے دن ہم نے پاور آئیسی پہ ہی خوب ڈسکس کیا اس کا پین آٹس دیا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اس کی ڈیٹیل اس میں دے دی جاتی ہے کہ آپ اس کی اسٹیٹی گھر پہ بھی کریے اس کو اچھے سے سمجھئے اور ایسی ایم بھی اس طرح کا لے لیجیے گھر دوسرے دن آیا تو ڈسکس کرا ہم نے کہ جیسے فیول پم گرانڈ آٹنی ہو رہا ہے ریڈیٹر فین نہیں چل رہا ہے یا ریڈیٹر فین لگاتار چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی ڈھیڑ ساری پرابلم آ رہی ہیں تو دوسرے دن سسٹم آئیسی کو ہم نے اچھے سے ڈسکس کرا اس کی رکائرمنٹ کیا ہے چیکنگ کیا پرابلم کہاتار کانسی کا آٹ ہو رہا ہے دوسری دن کمپلیٹ ڈسکس کیا ہم نے اس موضوع پر یہ آئیسی ہے سسٹرم آئیسی ہے کہ کس پروٹوکول پر کام کر رہے ہیں ایس کی ایپ پر کام کر رہی ہے آئی سکوار سی پر کام کر رہی ہے اب وہ ایس یو ایک ہے یا ایک نہیں ہے ایس کیا عقی نے نہیں ہے کس طرح سے ویری فائی کر رہیں گے کس طرح سے چیک کریں گےعی یہ ہم کلیر کریں گے تیسرا دن ہم نے لیا کہ انجکٹر کا یہ ہم ECM کے بات کر رہے ہیں تیسرا دن سے مطلب ہے نما یا دسمہ دن کیونکہ پانچ چھے دن ہمارے کمپوننٹس میں چلے جائیں گے پھر اس طریقے دسمہ دن آگیا ہم نے انجکٹر آئی سی پر آگیا انجکٹر آئی سی کے رکائرمنٹس کیا ہیں کتنے انپوٹ سکنل آئیں گے سی پیو کتنا کنٹرول کر رہا ہے کہ اور بھی کوئی جگہ ہے جو اسے کنٹرول کرتی ہے کون سی کلوک آئے گی اس پر کتنے انپوٹ آٹ ہوں گے ایک آئی سی ہے کتنے سیلنڈر کو سپورٹ کر رہی ہے کون کون سی پن اگر 2 سیلنڈر ہے یا 4 سیلنڈر کا لی ہے 6 سیلنڈر کا لی ہے تو کون کون سی پن یوز میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے ایک انجکٹر کام نہیں کر رہا ہے کہاں چیک کریں سارے انجکٹر کام نہیں کر رہے ہیں کہاں چیک کریں تو یہ اس طریقے سے ہم ہم نے قریب 11 دن آکے مسئلہ سی پیو پر سی پیو کی کیا سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے کلوک آکسیلیٹر فرنکنسی کیا ہے کتنے ہٹس پر کام کرتی ہے سی پیو کون کون سے پروٹوکولز کے تحت کام کرتا ہے کن کن ایس پی آئی ہے آئے سکوائر سی ہے آر ٹی ایکس آر ڈی ایکس ہے کس کس کو آرٹ کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے کیسے آئی سی کے سی پیو کے بیچ میں کومنیکیشن ہو رہا ہے کس طرح سے آئی سی اپنا فیڈبیک سی پیو کو دے رہی ہے کس طرح سی پیو کو سنسر سے سگنل رسیب ہو رہا ہے پھر سی پیو کس طرح آئینلائیس کر کے آگے آئی سی کو پروائیٹ کر رہا ہے اس ساری ڈسکس ہمارے یہ 11 دیسم ہو جائے گی کمپلیٹ اس طرح سے ہمارا ایک ایسیم کمپلیٹ ہو گیا پہلا جو ایسیم ہوتا اس پر ہم بہت زیادہ محنت کرواتے ہیں سٹوڈنٹ کے ساتھ میں کیونکہ یہ جو پہلا ایسیم ہے یہ آگے والے ایسیم کے لیے بہت بیس بنتا ہے یہ پہلے ایسیم میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے پھر ہم اس کو پھر فائنل کرتے بعد میں ایسیم کے بارے میں کہاں کہاں فالٹ زیادہ آتے ہیں جیسے مین ریلے گرانڈ آٹر نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے کین لو کین ہائی نہیں بننا ہے فورٹی ایٹ بولٹ نہیں بننا ہے چیک لائٹ نہیں آرہی ہے انجیکٹر کام نہیں کر رہا ہے تو ان سارے پھر ڈسکس کرتے ہیں اس طرح سے ایک ایسیم کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں پھر ہم نے دوسرا ایسیم لیا پھر دوسرا ایسیم جب آتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو خود بہت ہیلپ مل جاتی کہ بہت ہے اس طرح سے ڈھیڑ سارے سوال اس سے پوچھتے ہیں اگر اس سے کلیر نہیں ہوتے کوئی بات نہیں دوبارہ پھر کلیر کر آتے اس کو پھر ایسیم کو ہم قریب چار دن چلاتے پھر ہم دوسرا ایسیم لیتے اس کو بھی چار پانچ دن پھر چوتھا ایسیم پانچ میں ایسیم اس طریقے پانچ ایسیم کو کورس میں لیتے اور یہ تیس دن چلاتے ہمارا یہ تو رہا کورس کی بات اب آجاتی ہے چالیس ایسیم کے پین آٹس بیڈ آٹس فی فری دنگن کو فری دنگن کو چالیس ایسیم کے پین آٹس ہم اسٹوڈینٹس کو صرف اسٹوڈینٹس کو فری پروائیٹ کرائیں گے تقریباً چالیس ایسیم کی فائلز بھی ہم فری پروائیٹ کرائیں گے ٹھیک ہے اب ہماری بھی کچھ شرط ہے ہماری ایڈمیشن صرف انہی بھائیوں کا ہوگا جو پہلے سے برک شاپ کی لائن میں ہیں یا جو بھائی انڈیا کے بہت دھیر سارے اسٹوڈوٹ ہیں تو وہاں ٹریننگ لے چکے ہیں اور ان کو تھوڑی بہت جانکاری ہو گئی ہے یا ان کے بہت دھیر سارے فنڈے ابھی کلیر نہیں ہوئے ہیں ان کا بھی موسٹ ویلکم ہے کیونکہ ہماری زیادہ تر جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ دوسری یا تیسری کئی کئی انسٹوٹ سے ٹریننگ لینے کے بعد آتے ہیں تو ایسے بھائیوں کا بھی ویلکم ہے جو برک شاپ پہ ہے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم اور جو سب سے اہم بات ہے اس کام میں محنت بہت زیادہ ہے محنت بہت زیادہ ہے اور اگر آپ محنت کرنے کے اچھک ہیں محنت کر سکتے ہیں تب ہی آپ سوچی گا یہ کام اچھی خاصی محنت لینے والا ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں اس کام کے اندر یا دو چار بات پتا چل گئی اور بس ہم اسیم ریپیر کرنے لگے بہت ہی پروفیشنل انداز ہے بہت ہی سیریسلی بہت ہی سیریسلی اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی جی آپ نے ویڈیو دیکھا اس کیلئے آپ کا بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ برقرار رکھا جا سکے ون سکیند تینکیو سو مچ انشاءاللہ دوسری کسی ویڈیو میں جلد ہی ملقات ہوگی تینکیو